بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر فائف سے کارڈیو ویسکولر کے تو پوائنٹ نمبر ہے ایٹی سیون سرکولیشن ان ہرٹ اس مینٹین بائی لوکل میٹابولائٹس تو نیچے جو بوکس ہے اس میں دیا گیا ہے ہرٹ برین سکن اور سکیلٹر مسلز کی جو سرکولیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے ہرٹ جو ہے وہ لوکل میٹابولائٹس کے ثرو ہوتا ہے جس میں آئی پوگزیا اور ایڈینو سین شامل ہے ٹھیک ہے جی یہ دو فیکٹرز ہیں جو کہ ہرٹ کے سرکولیشن کا منٹین کرتے ہیں دونوں لوکل میٹابولائٹس ہیں اگر ہم برین کی لوکل میٹابولائٹس کی بات کر رہے ہیں تو کاربن ڈائب سائیڈ جو کہ پی ایچ کی فارم میں ہلپ کرتا ہے سکن جو ہے اس میں سیمپتیٹک سٹیمولیشن موسٹ امپورٹنٹ میکنیزم ہے ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے اونلی سکین کے اندر سکیلٹر مسل میں سٹارٹنگ میں ایڈریس جو ہے وہ سیمپتیٹک ٹون مینٹین کرتی ہے لیکن لوکل میٹابولائٹس ایکسرسائز کے دوران میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں لوکل میٹابولائٹس کو ہم یاد کر رکھ سکتے ہیں چاک نیومونک کے ثریف سی سٹینڈ فار کاربن ڈائوکسائیڈ اے سٹینڈ فار ہیڈریجن آئین اے اڈینوسین اے لیکٹیٹ کے پوٹاشیم آئین نیچے یہ کچھ ایم سی کیوز ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اورگن وز بلڈ فلویز کنٹرول بے سیمپتیٹک ریدر دن لوکل میٹابولائٹس سکین ایٹر آلسو کمز ایز سیمپتیٹک سٹیمولیشن اککر این ویچھو فالوینگ انسید اف لوکل میٹابولائٹس تو یہ بھی سکین ہے تو یہ سکین ہے تو یہ ایکسرسائیزنگ ہے ہم نے اوپر دکھا ہے اچھا اوپر ہم نے بوکس کر لیا اب ریپیڈلی ہم آگے کرتے جاتے ہیں صرف جو ہے وہ ایرپیٹیشن ہوتے جائے گی اچھا جی دیورنگ ایکسرسائیز انکریز بلڈ سپلائی تو مسل ازوے لوکل میٹابولائٹس اوکے دیورنگ ایکسرسائیز ڈیکریز ٹوٹل پیریفرل ریزسٹنس اس دیو تو لوکل میٹابولائٹس کورونری سرکولیشن اس انڈر ڈائریک کنٹرول آف لوکل میٹابولائٹس کورونری بلڈ فلو اس مینلی مینٹینڈ بائی تو لوکل میٹابولائٹس کا نام ادھر آگیا یہ آپشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چار سے پانچ آپشن کے ہیں وہ کون سے ہیں تو آپ نے اس کے حساب سے دیکھنا ہے سمپتیٹک ریگولویشن اکر ان ویچھ اوڈا فالوین انسٹیڈ آف لوکل میٹابولائٹس سکن کے اندر ایسے ہوتا ہے ویچھ اوڈا فالوین پیرامیٹر اس دیکریز جنگ موڈر ایکسرسائیز موڈر ایکسرسائیز میں کیا چیز ڈیکریز ہو جاتی ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے چیزیں نکل جاتی ہیں ذہن سے which hormone is increased in exercise glucagon during exercise there is decreased blood flow to kidney and sapleinic اچھا اب یہ دونوں اگر آپشن میں ہو تو کڈنی کو اگر صرف یہ آپشن میں ہے تو کڈنی کو افکر ایسے ہیمال پیشن with chronic hypertension was started ace inhibitors with which her BP was controlled but she complains of dizziness what is the most likely cause of decreased blood supply to the brain decreased sympathetic response کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے ہمارا point number 87 complete point number 88 کی طرف آتے ہیں تو stem پڑھ لیتے ہیں کہ first heart sound is produced during iso-olimetric contraction چیزیں اب ہم سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سے ان کو اچھا یہاں پہ جو ہے وہ heart sounds دی گئی ہیں for ان میں جو first heart sound اور second heart sound ہے یہ normal ہوتی ہیں تھرڈ جو ہے یہ بچوں میں اور پرگننسی میں normal ہوتی ہے لیکن اس میں بھی disease factor آجاتا ہے fourth جو ہے وہ always اب normal ہوتی ہے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ s1 sound کیا ہے کون سے valve جو open and close ہوتے ہیں تو s1 heart sound ہے آج so volume contraction کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں midler اور tric speed valve close ہوتے ہیں midler کون سے ٹھیک ہے جی midler اور tric speed valve یہ ہوگئے دونوں close ان دونوں کے close ہونے سے آئیس والیومک contraction ہوگی contraction ہوگی blood flow کرے گا pulmonary اور aerotic کی طرف ٹھیک ہے جی اب انہوں s1 جو ہے وہ longer ہوتی s2 سے یہ سمپل باتیں آپ دیکھ رہے جائے گا low intensity compared to s2 چلیں اب اگر ہم s2 کی بات کریں تو یہ ہوتی ہے آئیس والیومک relaxation کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ یہ پر کون سے اور pulmonary جو ہیں یہ close ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا رگ جاتی ہے فیلنگ ہو لگ جاتی ہے ٹھیک ہے فیلنگ ہو لگ گئی تو یہ کیا relaxation ہے آئیس والیومترک relaxation ہو گئی کو جس کی وجہ سے سپلیٹنگ آف ہارٹ سوڑ سپلیٹنگ آف ہارٹ ساوڑ سیکنڈ میں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے وہ دیلیڈ پلومونک ویل کی وجہ سے ہم اگر بات کریں اس تری کی تو کہہ رہے ہیں کہ اسے گیلپ ریدم یا وینٹرگلر گیلپ بھی کہتے ہیں دیو مرسلتی ہے لیکن اگر یہ دونوں کنڈیشن نہیں ہیں تو یہ ہارٹ فیلیور میں جو ہے وہ لیڈ ڈائیس ٹول ہے اسے ایٹیل گیلپ بھی کہتے ہیں اور یہ تر ہائیپور ٹروفی سے اسو سی کر دی ہے یہ چیزیں اب ہم نے دیکھ لی اب ہم جو ہے اس کے کچھ questions ہیں وہ discuss کر لیتے ہم س ون ہرٹ ساؤن ہرٹ ساؤن ڈیفرنس بیون س ون ایس ٹو کے ایس ون ہائی ڈیوریشن کی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن انٹینسٹی کم ہوتی ہے اس کی رگارڈن ایس ون لونگر دن ایس ٹو چیلیں ٹھیک ہو گیا آگے آجاتے ہیں ایس ون ہرٹ ساؤن ایس کمپیور ٹو ایس ٹو ایس ون جو وہ ہائی فریکوانس ہوتی ہے ٹھیک نا ایس ٹو فرس ہرٹ ساؤن 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 ایر فیبریلیشن کے اندر فرس ہرٹ ساؤن جو ہرٹ ساؤن ساؤن ریلیشن ایس ون ریلیٹ ٹو فیس آن ایس جی اب ہم یہ دیکھ لیتے ہوں پوچھ رہے ساؤن جو ہے وہ اس جی پہ کس فیس سے جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے تو اگر سائٹ پہ باقی ہے ایس ون ریلیٹ ٹو جی وی پی آن سی وی جی وی دن سی اگر س ون جی پی اگر ہم ریلیٹ کر رہے تو ہم ڈس کر لیں گے نیچے جی پی بی بی میں نے جی س ون جو ہے اگر ہم جی بی 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 کر رہے تو یہ تقریبا ایکس کے انڈ اور سی کے سٹارٹ میں ہو رہا ہے یہ پھر ہم بعد میں ڈس کر لیتے ہیں فی لارم ریٹ کر لیتے ٹھیک ہے جی وی سی پی وی بنا ہوں گا اسی جی کے اوپر بھی اور جی وی پی کی انڈرس ٹھیک ہے اس ون لاؤڈ ہوگی تو پی آر انٹرول جو ہے ہم آیاتے ہیں اس تری پہ تو تر ہرٹ ساون آلس نون آز وینٹرکولر گیلپ فائن نگ آف لیفت وینٹرکولر ہائپر ٹروفی اس تری وینٹرکولر گیلپ ٹھیک ہے وینٹرکولر ہائپر ٹروفی آلویز اپنورمل انڈرل ٹھیک ہے آلویز میں اپنورمل ہوتی ہے اس تری ہرٹ ساون دیو تیو تیو آلویز ہائپر وینٹرکولر کی وجہ سے اس تری ہرٹ ساون ساون پروڈیوز دیو تیو ریپی وینٹرکولر فیلنگ کی وجہ ساہی ہرٹ ساون پروڈیوز بی ریپی وینٹرکولر ریپی وینٹرکولر فیلنگ پوائنٹ نمبر ایٹی نائن میکسیم فلو پریشر کورونری ویسل اکر ایٹ بی نگ آف ڈائ سٹول ٹھیک ہے دائ سٹول کے بی نگ پی کورونری ویسل کا جو پریشر ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے ٹھیک دیکھیں ہم ڈائ سٹول اور جو ہے وہ بگنگ جو بگنگ سٹارڈ ہوتی ہے تو فلو جو ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے کورونری ویسل کے اندر ایوٹ پریشر لو ویسل ہوتا ہے ایوٹ پریشر کب آئیس ویلیوم کونٹریکشن میں یعنی کہ ایس ون میں ایوٹ پریشر لو ویسل ہوتا ایوٹ ویلیوم پری لو آفر لو کیا پری لو جو ہے وہ ویلیوم ہے بلیڈ کا ان وین ٹریکل زی ای ڈ 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 اپنے ایم سی کی طرف نہیں چاہے میکسیمم ایوٹ پریشر ایوٹ سلو ایجیکشن ایوٹ پریشر سلو ایجیکشن میں میکسیمم کچھ چیزیں جو آپ کو کرنی ہے اس طرح کی چیزیں یہ کونسیپٹ بھی ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو ادر ویلیوم کریں which میکسیم left ventricular pressure is during the rapid ejection میں maximum left ventricular pressure ventricular filling highest pressure is rapid filling phase میں ventricular filling highest during the first third of the diastory 80% filling جو جا دیا high ventricular pressure and low ventricular volume is present rapid ejection phase میں in a cardiac cycle semilunar valves open during rapid ventricular ejection coronary blood flow is mainly maintained by myocardial oxygen consumption local metabolite maximum left ventricular pressure young healthy male individual left ventricle 120 mm and right ventricle open 8 mm and also remember aortic valves open when left ventricular pressure exceeds 80 mm and aortic valve 80 mm or almonic valve 8 mm and chagicardia will decrease which phase of the cardiac cycle chagicardia کی وجہ سے ventricular filling decrease maximum flow pressure in coronary vessels occur at beginning of diastole which of the following phase of cardiac cycle is affected by increased heart and reduced ventricle filling which of the following is responsible for AV nodal delay to ventricular filling جو ہے یہ responsible ہے even delay میں اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں point number 90 پہ تو چھوٹا سا point ہے جلدی دی دسکس کر لیتے ہیں atrial fibrillation جو ہے وہ شو کرتی ہے pulse deficit میں atrial fibrillation diastolic murmur and weed radial pulse اگر diastolic murmur ہو اور weak radial pulse ہو تو aotic regurgitation کو شو کر رہی ہے اس کے اوپر ایک separate ویڈیو میں بنانی ہے جو regurgitation ہیں aotic mittler جو ہے وہ کس طرح کی murmurs میں پروڈیوز کر دی ہیں ٹھیک ہے جی most important technical feature of water intoxication is low pulse weak pulses in lower limb than upper limb there is a radio of immoral delay ہوتا ہے تو یہ correction ہوتا ہے اچھا a player presented to ER with weak pulses in his right hand and fracture of the right first rib after a game which of the septomarginal trabeculi is attached to right ventricle infundibulum present in heart right ventricular infundibulum supplies right conus artery infundibulum کی جو supply 90 points ہمارے complete ہو گئے اچھا جی point number 91 ہے in which condition atrial repolarization is shown on ICG normally atrial repolarization show نہیں ہوتی third degree heart block میں جو ہے وہ atrial repolarization ہوتی ہے ICG پہ اچھا اب ہم آجاتے ہیں ICG کی basics کے اوپر ICG کی basics کیا ہیں باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ICG میں کیا کیا ہوتا پی ویو ہوتی ہے پی ویو سیکنڈ نمبر پی آر انٹروول ہے جو انٹروول ہے from beginning of the پی ویو to the beginning of کیو ویو تک یہ پی آر انٹروول ہے اب یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے تو یہ initial depolarization کو initial depolarization show کر رہا پی ویو depolarization of ایٹریل کو شو کر رہا تھا جو repolarization ہوتی مسک ہو جاتی ہے QRS complex میں QRS complex جو دی پو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے qt interval کیا ہے ٹھیک ہے جی qt interval کیا ہے it is interval from the beginning of the q wave at the end of the t wave beginning ہو گیا q سے اور t wave کے end تک یہ qt interval ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ represent کر تا ہے entire period of depolarization and repolarization of ventricles ventricles کی d اور repolarization کو یہ qt intervals show کر رہے ہے ٹھیک ہے جی next آجاتا ہے s t segment تو s t segment جو ہے وہ کیا ہے is the segment from end of the s wave یہ end end of the s wave to the beginning of the t wave اب یہ چھوٹا س segment ہے ٹھیک ہے t wave کے شروع ہونے سے پہلے اور s wave کے ختم ہونے کے بعد یہ represent کرتا ہے when the ventricles are completely depolarized ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے s t segment ہے اب یہ چھوٹا segment ہے لیکن یہ بہت important ہے s segment increase کر جاتا ہے آگے ہم discuss کریں گے ہم next t wave تو یہ represent کرتی ہے ventricular repolarization کو سمپل اگر ہم t wave کی بات کرنا تو یہ ventricles کی repolarization کو شو کر رہی ہے اور اگر یہ t wave تال ہو جائے لمبی ہو جائے تی wave یہ کرب ہے یہ تھوڑی زیادہ اوپر جگی جائے جس کو میں ایسے شو کر رہا ہوں تو کیا ہوگا یہ ہائپر کیلیمیا میں ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ t wave جو ہے invert ہو جائے یا کم ہو جائے تو یہ ہائپر کیلیمیا اور ایم آئی میں اور اسکیمیا میں اس طرح ہوتا ہے اب ایک u wave اینڈ میں شو ہو رہی ہے تو u wave کس جیسے یہ prominent ہوتی ہے prominent ہوتی ہے یہ ہائپر کیلیمیا جیسے u wave ہوتی ہے ایک j wave ہوتی ہے جو کہ یہ پہ ڈائیگرام میں نہیں ہے لیکن اسے آس بورن wave کہتے ہیں جو ہائپو تھرمیا میں ہوتی ہے mcq سری ڈیٹر جو ہے ایک اچھا point ہے اب ہم اس questions discuss کر لیتے ہیں اوپر ہم نے سارا دیکھ لیا qrs سیگمنٹ اسے جی کے کون سائٹ کرتا ہے تو ہم ڈائیگرام ہے اس کو اوپر لے آتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ a wave اگر ہم دیکھیں jvp پہ تو یہ a wave آرہی ہے ٹھیک ہے جی تو a wave کے ساتھ کون سائٹ کر رہا ہے پی r سیگمنٹ پی اور r سیگمنٹ جو ہے یہ a a کے ساتھ کون سائٹ کر رہا ہے تو جب ہم یہ جی ہم پہلے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ جی تو ہی ہم ان questions کے answer دے سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے بیٹھ کے سمجھ دینا ہے اچھے طریقے سے دوسرا relaxation of ventricles is ریپریزنٹ in ECG بھائے تو یہ TP سیگمنٹ ہے ventricles ہوتے ہیں T سے آگے اور P سے پہلے پہلے ٹھیک TP سیگمنٹ میں جو ہے وہ ventricle filling ہوتی ہے اور ریلیکس ہوتے ہیں ventricles نیچ ہے اٹریل extra systole beat on ECG is AV nodal delay کی وجہ سے پی آر انٹرول on ECG denotes AV node conduction پی آر انٹرول جو ہوتا ہے وہ AV node conduction کیا ہوتا ہے in which of the following conditions atrial repolarization یہ picture کو ہم delete کر رہے ہیں atrial repolarization evident on ECG is third heart block میں جو کہ ہم پتا ہے کہ اٹریل repolarization نہیں ہوتی پی آر انٹرول on ECG shows time taken from the atrial depolarization to the ventricle repolarization تو یہ پی آر انٹرول شو کرتا ہے اچھا part of ECG from end of P wave to start of R پی آر سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے AV delay on ECG is associated with پی آر انٹرول پی آر انٹرول بھی important ہے when AV conduction velocity is slowed پی آر انٹرول بڑھ جائے گا جب AV connection کی velocity کم ہو گی تو دائری بات پی آر انٹرول بڑھ جائے گا اگر ہم بات کریں regarding parasynthetic stimulation which is correct تو انکریز پی آر انٹرول ٹھیک ہے absent پی wave on ECG courses occurs due to nodal rhythms کی وجہ سے پی wave بات اپسن پی وی وی آر نار شون on ECG آر سیسٹول ملتب بھی شون ہوتا کیونکہ سیسٹول کو شون کرتی آر کی کی وی آر کمپلیکس کے کچھ مصی کی جب مصی لیتے ہیں ٹائم آف ECG ستار ٹرم آر اٹرل دی پولار ریزیشن ٹو وی 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 سیسٹول is QRS complex okay ventricular سیسٹول corresponds on ECG with QRS complex which of the following represents ventricular سیسٹول QRS complex regarding QRS complex on ECG which is true occurs due to ventricular depolarization trichogia wave of depolarization passes from endocardium to epicardium represented on ECG QRS complex which of the following is followed by QRS complex ventricular contractions ہوتی QRS complex کے بعد tall QRS complex and lead to ECG shows which of the following hypertrophied ventricle show کرتا ہے most important cause of low amplitude QRS complex QRS تو یہ old MI کو show کرتا ہے important questions ہیں دو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 56 year man working in office felt chest discomfort on excultation of murmur was heart and ECG shows QRS complex of 0.18 deviated at 120 120 degree per deviate کر رہے تو ہم کہیں کہ right bundle branch block اب option segment یہ بہت important ہے ٹھیک ہے جی تو شروع کر لیتے ہیں اس کو complete ventricle depolarization is shown by ST segment اس میں ventricle completely depolarize ہو چاہتے ہیں let to face of ventricles of heart on ECG represented by ST segment depolarize ہو گئے اب repolarization ہو نا باقی ہے acute MI acute MI on ECG is shown by ST elevation ST segment elevate ہو گیا بڑھ گیا تو MI maximum casium influx during ventricular myoside depolarization ST segment The most characteristic ECG finding showing acute MI is displacement of ST segment in the leads overlying the area of infarct electrolites اور glucose کی بات کر لیتے ہم تو ECG changes in hypoglycemia کیا ہوتی ہیں acute interval increase کر جاتا hypoglycemia اپ person has multiple ECG shows tall T waves so hyper kalemia میں tall T wave ہوتی ہیں اگر ECG on a patient in ER shows prolonged PR interval inverted T wave inverted T wave wide QRS complex یہ نشانیاں ہیں کس کی hyper kalemia کی patient came to ER with complaint of heart sinking ECG shows low T wave hypokalemia ٹھیک ہے جی it also comes as patient feels weakness and his heart sinking down on ECG there is a decreased amplitude of T wave hypokalemia and hypokalcemia ٹھیک ہے U wave on ECG hypokalemia کو کرتی ہے شو depressed T wave hypokalemia patient taking potassium sparing divertics and beta blockers change will be seen on ECG tall T waves also note that while if start of P wave and start of Q wave PR interval ٹھیک ہے ھیک 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 ہے اب ہم کچھ دوسرے کوششن دا دیکھ لیتے ہیں جلدی ہلدی ECG recording is during partially depolarization and partially depolarization PCG recording ہوتی ہے which is not graphical present ECG essay note کی representation نہیں ہوتی atrial depolarization can be seen intervention infarction keeping in view the regular rhythm increase where could be the infarction small limited area پہ ہو سکتی ہے ventricular myocardium کے ٹھیک ہے 92 کو بھی add دے hypokalemia ECG is represented by U wave U wave hypokalemia کو show کرتی ہے hyperkalemia tal T wave hypokalemia inverted T wave most obvious ECG changes MI میں ہوتی ہے ST elevation ی ژی 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 ژی